اسلام علیکم گائز تو اس بار فیفا ورلڈ کپ ٹرنی ٹرنی ٹو ہوج جا رہا ہے قطر کے اندر اور اس طفح کچھ ایسی چیزیں ہوئیں گے جو کہ پہلے کبھی کسی فیفا ورلڈ کپ کے اندر نہیں ہوئی وہ ساری چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے اور کچھ ایسی چیزیں جو قطر نے بہت زیادہ اچھی کی ہیں اور اس کے علاوہ امیزنگ فیکٹس جو اس فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے ہیں وہ بھی آپ کے اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے سب سے امیزنگ چیز جو ہوئی ہے وہ اس مرتبہ قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے اندر ڈاکٹر زکر نائی کو انوائیٹ کیا انہوں نے وہاں کے اوپر ایک تکریر کی تکریر کرنے کے اوپر سب سے امیزنگ چیز جو دیکھنے میں ہے جو کہ ہر مسلمان کو سن کر ڈیفنیٹلی بہت زیادہ خوش ہوئی اور پردنیہ کے اندر اس کی ویبیس پیٹوی چار لوگوں نے اسلام قبول کر رہی ہے میں اس ویڈیو کے اندر اس کے کلیپ آپ کو دکھاتا ہوں اشتادو اللہ الہا اللہ 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 و اشتادو انہا محمدن محمدن عبدو و رسولو انہوں نے اس ویڈیو کے اس قبل میں میں بہتauer ہوں 92 ویڈی اس دوری میں اس پہلی مطبه ہوا بہتا ہے کہ فیفا والدکپ کی سٹارٹنگ ہولی کران کے تلاوت سے ہوئی ارگاہ اس سیال کو انہیں تھین لاکھ فوٹبال کطر بھیجوا دی ہوں ہے فیفا والدکپ کے لئے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ان پلیئرز کو تین لاکھ فٹبال چاہیے یہ زائر سی بات ہے جب بھی کسی ملک کے اندر فیفا والکب اراؤنس ہوتا ہے یا فیفا والکب کی کوئی بھی ملک مذبانی کرتا ہے تو وہاں پر پھر پبلک فٹبال وغیرہ پرچیز بھی کرتی ہے تو دیفنیلی اس ایلیشن سے ہمارے اوورال ملک کے قومی خزانے کے اوپر تو اچھے ساتھ پڑیں گی اور سیال کوٹ کے اسپیشلی جو فٹبال دنیا کے اندر مشہور ہے تو اسے اور زیادہ فیم ملے گا کتر کے جو ہوتل رومز ہیں وہاں پر ڈیفرنٹ بار کوڈز لگائیں گئے ہیں جن کو اگر آپ سکین کرتے ہیں تو آپ کو مختلف قرآنی آیات اور حدیث کی انگلیش شردو ٹرانسلیشن انگلیش ان ایوری ایر ایل لینگویج ٹرانسلیشن بھی ملتی ہے جس سے آپ کو کافی زیادہ اسلامی نولوجی ملتی ہے یہ اسپیشلی نون مسلم کے لیے بہت زیادہ ان کو اٹریکٹ کری گئی ہے چیز وہ ڈیفرنٹ بار کوڈز کو سکین کریں گے اور وہاں سے ان کو ڈیفرنٹ حدیث اور آیات کے ترجمے وغیر جائیں ملے گے ٹوینی ٹو کے فیفا والکم میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ لوگ پورے ہوش و آواز میں فٹبال دیکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بیر اور الکوہل کو ٹوٹلی وہاں پر بین کیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا کہ ہم اٹھائی سن کی گیمز کے لیے جب وہ اپنی اپنی ٹرڈیشنز اور اپنی ریلیجیس رولز کے اگینس نہیں جا سکتے اس لیے انہوں نے اس دفعہ الکوہل اور پیر کو بین رکھا ہے اوورال اس سارے سینریو کے اوپر جو قطر نے انویس کیا تو وہ سننے میں ہی آیا کہ ٹو 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 ٹی پلین ڈالر کی انویسمنٹ سے یہ ساری چیزیں ریج کی گئی ہے کیونکہ پہلے کبھی بھی کسی قطر نے کم از کم کسی بھی فوٹبال ورل کپ کی میزبانی نہیں کی تھی this is the first time Qatar is having all the teams on its ground تو انہوں نے وہ سارا انفرسٹرکچر بنوایا اور اس سارے انفرسٹرکچر کو بنوانے میں two twenty billion dollars کی انویسمنٹ ہوئی ہے اور آپ شورٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نظر بھی آ رہی ہے Qatar نے اس مرتبہ تمام فینس کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ویلکم کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے محض آدھا خجور ڈونیٹ کر کے اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ اچھی بات ڈونیٹ کرتے یعنی اچھی بات کسی سے کہہ دے تو وہ بھی اس کے ایک بلینٹ ہے اس مرتبہ پہلی بار فوٹبول سٹیڈیم کے اندر آپ کو وضو کرنے کے لیے جگہ بھی ملے گی اور نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو جگہ ملے گی فیفا ورلڈ کپ کے مینرز کو 44 بلین ڈالر کا کیش پائز ملنے والا ہے ایلون پاجیکٹ کسی سے پیچھے نہیں رہتے اس لیے انہوں نے ناؤنس کر دیا کہ ٹوٹر کے اوپر فیفا ورلڈ کپ کی فل آن ٹرانس میشن جو ہے وہ لائیو جائے گی اور اس کے اوپر نماز صاحب خود کمنٹری بھی کریں اب بیسکلی یہ جو ساری چیزیں قطر نے کی ہیں اس سے اوورال فائدہ کیا ہونے والا ہے اس سے اسلام کی جو ایکچول ایمیج جو پوری دنیا کے اندر اس وقت تقریباً ڈسٹرائی ہوئی ہے نون سٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے وہ دوبارہ سی ریوائیب ہوگی لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ ایک بقائدہ مسلم نیشن ہے جس کے اندر جا کے ہم نے پورا ورلڈ کا وارچ کیا وہاں پہ لوگ ٹیوریزم کریں گے لوگ مہاں کی لوکل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ جو اسلام والے لوگ ہوتے ہیں کافی پیسپل لوگ ہوتے ہیں اوورال ان کے میسیجز ان کی حدیث ان کی قرآن پاک کی ان کی حدیث کی تعلیمات جب لوگ بار بار پڑھیں گے ان کے ترجمے پڑھیں گے تو وہ جا کے نورمل اپنی سراؤننگز کے اندر بھی ایک چیز بتا سکتے ہیں کہ بھئی ان کی جو ایڈوکیشن ہے جو بک کے تھوڑ ان کی لرننگ ہے اس لرننگ کے اندر کہیں بھی پیس کو ڈسٹرائی کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے اوورال مسلم کمیونٹی کے لیے تو یہ بینیفیشل ہے ہی اس کے علاوہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے یا ایسی سٹریٹس ایسی کنٹریز جہاں پہ مسلمانوں کے پر ظلم ہوتا ہے صرف اس وجہ سے یہ سوچ کے کہ ان کے جو دوسرے پاورفل لوگ ہیں وہ جو ہے وہ ہماری کنٹریز کے اندر ٹیروریسٹ کو بھیجتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں ساستہ ختم ہوں گی دیکھیں ابھی اگر فلسطین کے اندر کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا سیریا کے اندر کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ ان کے کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے تھوڑا سے اس لئے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اسلام سکھاتا ہے کہ آپ نے کسی کو مارنا ہے یا قتل کرنا ہے اس طریقے سے لیکن در باعثتہ اس طرح ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا بائی اوور ہولی بکس ان اوور حدیث کی بکس اور ان کی ساری چیزوں سے تو پھر ان کو اچھی طریقے سے اس بات کا آئیڈیا ہونے والا ہے کہ نہیں بھئی ان کا ریلیجن بیسکلی جو ہے وہ پیس کے خلاف نہیں ہے وہ کچھ نون سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں دیفینیٹلی ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے تو اوورال قطر نے بہت زبردست کام کی ہے we all should appreciate this اور enjoy the welcome